اور اب کچھ بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کی امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے امریکی عوام منگل کو اپناہا کے رائے دہی استعمال کریں گے اس بارے میں جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے فلوریڈا میں نمائندے دانیال حسن سے جی دانیال بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل میں سکھ موجود ہوں فلوریڈا کے شہر ویس پام بیچ میں ویسے تو یہ شہر دیموکریٹک پارٹی کا گھر ہے مگر فلوریڈا اگر ہم سٹیٹ کی بات کریں تو پچھلے دو الیکشنز میں رپبلکن پارٹی کو بردری حاصل ہوئی ہے سیاسی پنڈیٹس میڈیا اور کچھ سرویس کے مطابق رپبلکن پارٹی اس فلوریڈا میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے مگر مقابلہ کافی سخت ہے اتوار کے روز ارلی الیکشنز اقتام پذیر ہوا پچھپن فیصد ریجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں فلوریڈا میں جن کی تعداد تقریباً ستر سے اسی لاکھ بتائی جاری ہے انہوں نے اپنا ووٹ کاس کر لیا ہے اور یہ پچھلے الیکشنز میں کچھ نمبر ایسے تھے کہ سیمٹی فائیو تو ایٹی پرسنٹ ووٹرز نے اپنا حق کے رائدہی کا استعمال کیا اس اس طفعہ الیکشنز میں یہ امید کی جاری ہے کیونکہ جس قسم کہاں ہم رش دیکھ رہے ہیں پولنگ سیشنز کے بعد تو یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ اسی فیصد سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ ان کا مکمل ٹرن آٹ ہوگا منگل کے روز تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا دیموکریٹس جو ہیں میجر شہر اگر ہم مائیمی، فورٹ لوریڈ، ٹیمپا، اولینڈو جہاں پر دیموکریٹک پارٹی اپنا کافی میجورٹی کو حاصل ہے کیا اس ریزرلٹ کو چینج کر سکیں گے کیا ڈانلڈ ٹرنپ ایک بار پھر تیسی دفعہ فلوریڈا میں کامیابی حاصل کریں گے